بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راہیل حسن گومن ناظرین ساؤتھ افریقہ میں کھیلے جانے والے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم نے ایک اور تباکن پرفارمنس دیتے ہوئے سمی فائنل کی جو ٹکٹ ہے وہ آلموسٹ کنفرم کر لی ہے اور اب پاکستان کی جو ٹیم ہے اس نے جو آج میچ کلہ ہے اور آئرلینڈ کو جس طرح سے شکست دی ہے تو اس کے بعد نہ صرف پاکستان کے اندر پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم کی پرفارمنس کو سراحہ جا رہا ہے بلکہ جو کرٹنگ ورلڈ ہے اور خاص طور پر جو ہمارا ہمسائے ملک بھارت ہے وہاں پر بھی جو پاکستانی بچے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو لے کر جو بھارتی میڈیا ہے وہ اس وقت دیوانہ ہو چکا ہے اور جو ریپورٹنگ بھارتی میڈیا پاکستان کے جو ینگ سٹارٹس ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں وہ ہر پاکستانی کے لیے جناب ایک پرائیڈ کا ایک جناب فخر کا مومنٹ ہے سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے بھارتی میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے جو شاہین ہیں جو پاکستان کے بچے ہیں جنہوں نے ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستانی کرکٹ فینس کو خوشی جو ہے وہ دی ہے اس کو لے کر بھارتی میڈیا ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس کے علاوہ نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی عبید شاہ جو ہیں جنہوں نے لاسٹ میچ میں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ کو تیس نیس کر کے رکھ دیا تھا اور آج کے میچ میں آئرلینڈ کی جو ٹیم تھی وہ جناب عبید شاہ کی جو گیندے تھی جو ان کی سپیڈ تھی اس کو سمجھنے سے کاثر تھی سو عبید شاہ کو لے کر جو آئی سی سی ہے اس نے بھی ایک اہم اور ایک بڑا اعلان کر دیا ہے اور انڈریکٹلی عبید شاہ کو ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کا جو سب سے بڑا سٹار ہے وہ آئی سی سی نے ڈیکلیئر کیا ہے کیسے یہ بھی جناب آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان اور آئرلینڈ کے میچ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں بلکہ اس سے بھی پہلے ایک میچ بھارت اور نیوزیلینڈ کا بھی کھیلا جا رہا تھا اور ہمارا امساہ ملک بھارت جو ہے اس نے بھی انٹرسٹنگلی جناب اب جو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کے سمی فائنل کی ٹکٹ ہے وہ کنفرم کر لی ہے ابھی جناب جو سوپر سکس کی سٹیج کے پہلے دونوں میچز آج کھیلے گئے لیکن ان دونوں میچز کے جو ریزلٹس ہیں انہوں نے سمی فائنل لائن اپ کے جو دو ٹیمیں ہیں وہ آلموسٹ کلیر کر کے رکھ دی ہیں سو بھارت بیٹنگ فرسٹ کر رہا تھا بھارت کی جانب سے جناب جو ان کے بیٹسمن ہے وان ڈاؤن پوزیچن پر آنے والے مشیر خان انہوں نے بڑا ایکسرارنی اینک جو ہے وہ کھیلی اور بھارت جناب پچاس آورز کے اندر دو سو پچانوے رنس جو ہیں انہوں نے سکور کیا اور آٹھ کھلاڈی ان کے آؤٹ ہوئے ادھر سنگ جو بھارتی اوپنر ہے انہوں نے ففٹی ٹو رنس کی اینک کھیلی اس کے بعد ارشن کل کرنی جو ان کے دوسرے اوپنر ہے وہ صرف نو رن جو ہیں وہ سکور کر پائے اور انہوں نے جناب ایک سو اکتیس رن بنائے ایک سو چھپیس گیندے کھیل کر اور مشیر خان کے بارے میں جو انٹرسنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو سرفرانس خان بھارتی ٹیم کے لیے کال کیے گیا ہے اور جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور انگلینڈ کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ان کا ڈیبیو ہو سکتا ہے یہ مشیر خان ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور انہوں نے بھی جناب جو لوکل لیول ہے وہاں پر بڑی ایکسٹرارنی پرفارمنسز دی ہوئی ہیں اور اب جو آج ایک سو اکتیس رن کی انہوں نے انہیں کھیلی ہے اس انہیں کے بعد یہ ورلڈ کپ کے دوہزر چوبیس کے جو سب سے کامیاب بیٹسمن ہیں وہ بھی بان چکے ہیں آج میچ شروع ہونے سے پہلے یہ تیسرے نمبر پر تھے لیکن جو ایک سو اکتیس رن انہوں نے بنائے ہیں اس کے بعد یہ ورلڈ کپ دوہزر چوبیس کے لیڈنگ رن سکورر بن چکے ہیں سو جناب ان کے بعد جو ادھے شرن بھارتی کپتان ہیں انہوں نے تھرٹی فور رنز کی انہیں کھیلی اس کے بعد جناب جو آرویل اوینیش ہیں انہوں نے سترہ رن بنائے اور پیونش مولیا نے صرف دس رن سکورر کیے اور پندرہ رن بنا سکے بھارت کی طرف سے سچنداز جبکہ چار رن سکورر کیے مرگن ابی شیخ نے اور تین رن سکورر کیے نمن تیواری نے اور دو رن سکورر کیے راج لیمپانی نے اور جناب اٹھارہ رن جو ہیں وہ نیو زیلنڈ کی ٹیم نے ایکسٹ جناب پچاس آورز میں دو سو پچانوے رن جو ہے وہ سکور کر سکی اور آٹھ کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے جبکہ جناب جو نیو زیلنڈ کی بیٹنگ لائن اپ ہے اس کی بات کی جائے تو اس میں کچھ ایسا ہے نہیں ایکسٹرانی جس کے بارے میں زیادہ بات کی جائے تام جونز زیرو کے پر آؤٹ ہوئے دس رن بنائے جیمس نولن نے اس کے بعد زیرو کے پر آؤٹ ہوئے سنیت ریڈی پانچ رن سکور کیے لالچن سٹیک پول نے انیس رن بنائے آسکر جیکسن نے سات رن سکور کیے آلیور تیواتیا نے سولہ رن سکور کیے زیک کمینگ نے اور بارہ رن سکور کیے الیکس تھومسن نے سات رن سکور کیے ایولڈ جناب شروڈر نے زیرو رن سکور کیے ریان ٹوساج نے اور زیرو کے اوپر آؤٹ ہوئے میسن کلارک اور بھارت کی جانب سے سمہ پانڈے نے چار وکٹیں حاصل کی دو وکٹیں آئی راج لیمبانی کے خاتے میں دو وکٹیں آئی مشیر خان کے خاتے میں اور ایک ایک وکٹ حاصل کی نمن تیواری اور ارشن کلکرنی نے سو بھارت نے جناب ایجی لی یہ میٹ جو ہے یہ دو سو چودہ رن سے جیت لیا اور اب سوپر سکس کی جو سٹیج ہے اس میں بھارت جو ہے وہ پاکستان کے گروپ میں ہے اور بھارت ٹاپ پوزیشن کے اوپر ہے کیونکہ ان کے بھی چھے پوائنٹس ہیں پاکستان کے بھی چھے پوائنٹس ہیں لیکن ان کا نیٹ رن ریڈ جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ بہتر ہے اور جو پاکستان نے میچ کھیلا آئرلینڈ کے خلاف پاکستان نے ایک لمحے کے اوپر جو آئرلینڈ ہے اس کو سو سو سے بھی کم رنز کے اوپر جناب ریسٹرکٹ کرنے جا رہا تھا اور جس طرح سے پاکستان کی بولنگ لائن اپ اس پورے ورلڈ کپ کے اندر جناب پرفارم کرتی ہوئی نظر آئی ہے سو ایکسپیکٹ کے جا رہا تھا کہ جب ساٹھ کے قریب رنز کے اوپر چھے آئرلینڈ کے خلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں سو پاکستان سو سے بھی کم رنز پر آئرلینڈ کو پکڑ لے گا لیکن پھر آئرلینڈ کے جناب جو جان مکلنی ہیں انہوں نے ایک پار اڈنرشپ لگائی ہری ڈائر کے ساتھ ساتھویں ویکنڈ کے لیے اور وہاں پر تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ آئرلینڈ کے لیے کمفرڈیبل ہوئی اور آئرلینڈ کی پوری بیڈنگ لائن اپ کی بات کی جائے تو صرف جان مکلنی اور ہری ڈائر نے ہی جناب مور دن ٹونٹی رنز جو ہیں وہ سکور کیے پاکستان نے پندرہ رنز جو ہیں وہ ایکسٹراز کی صورت میں دیئے اور پاکستان کی بولنگ لائن اپ کی بات کی جائے تو آمیر حسن نے دو و وکٹیں آج اگین حاصل کی اس کے بعد علی رضا نے دو وکٹیں حاصل کی احمد حسن نے دو وکٹیں حاصل کی اور ایک وکٹ جو ہے وہ حارون ارشد نے حاصل کی اور ون ایٹی ون رن کے اوپر پاکستان نے آئرلینڈ کو پکڑ لیا پھر جناب پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ پاکستان ایزیلی اس ٹارگٹ کو چیز ڈاؤن کر لے گا لیکن پاکستان کے اپنرز آج اس طرح سے پرفرم نہیں کر پائے جس طرح سے انہوں نے نیوزیلینڈ کو جناب پی شامل حسین صرف سات رن سکور کر رہے پائے شازیب خان نے گیرہ رن سکور کیے آزان اویس نے اکیس رن سکور کیے سات بیک جو پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں انہوں نے پچیس رن کی انہیں کے لیے احمد حسن جو پاکستان کی جانب سے آج چوتھے میچ میں مینف دیمائچہ انہوں نے ففٹی سیون رنس ناڈاؤٹ کیے جبکہ عبیت شاہ جن کو آج پرموٹ کیا گیا تھا انہوں نے آٹھ رن بنے حارون ارشد نے پچیس رن بنائے اور تین رن سکور کی ارفات منحاس نے جبکہ نو رن سکور کیے اور علی اسون نے اور پاکستان نے فورٹی تری پائنٹ فور آورز کے اندر جناب جو ون ایٹی ٹو رنس کا ٹارگٹ تھا وہ اچیو کر لیا اور پاکستان اب جناب اگر پوائنٹ سٹیبل کو دیکھا جائے تو بھارت کے ساتھ چھ پوائنٹ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے لیکن بھارت کا نیٹران ریڈ جو ہے وہ تری پوائنٹ آ تری ٹو سیون ہے جبکہ پاکستان کا ون پوائنٹ زیرو سکس فور ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پ ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش نے اپنے دو میچز جو ہیں وہ ابھی جناب سوپر سٹیج کے کھیلنے ہیں اور پاکستان اور انڈیا نے ایک ایک میچ کھیلنا ہے اور بنگلہ دیش کے دو میچ کھیل کر دو پوائنٹس ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ ہے مائنس زیرو پوائنٹ سکس سیون سو ان کو اپنا اگلا میچ جو ہے وہ ایک بڑے مارجن کے ساتھ جیتنا پڑے گا اگر انہوں نے سمی فائنل میں کوالیفائی کرنا ہے کیونکہ نیکسٹ میچ کے بعد ان کا جو میچ ہے وہ ہے پاکستان کے سات جو تین فیبری کو کھیلا جانا ہے اور اس میچ سے پہلے ان کے چار پوائنٹس کیونکہ انہوں نے اب نیکس میچ نیبال سے کھیلنا ہے وہ جیت لیتے ہیں تو ان کے چار پوائنٹس ہو جائیں گے اور چھے پوائنٹس چونکہ پاکستان کے پہلے ہی ہیں تو پاکستان کو نیٹ رن ریٹ کے اوپر ان کو شکست دینی پڑے گی اور ایکسٹر آنڈری اور آٹ آف دا وے جا کر ان کو جو کھیل ہے وہ کھیلنا پڑے گا تب ہی یہ سمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر سکیں گے ورنہ ج جناب جو سوپر سکس کا گروپ ون ہے اس سے پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ سمی فائنل میں آلموسٹ آلموسٹ 99.99% تک کوالیفائی کر چکے ہیں اور جناب گروپ جو ٹو بنے گا اس میں سے کونسی ٹیم جناب جیتے گی یہ اب دیکھنے والا ہوگا سو بھارتی میڈیا جس طرح سے پاکستان کے سٹارز نے پرفارم کیا ہے کہ اگر پہلے میچ کو دیکھا جائے تو جناب جو شازیب خان ہیں وہ مین اف دی میچ بنتے ہیں دوسرے میچ کی بات کی جائے تو ازان اویس مین اف دی میچ بنتے ہیں تیسرے میچ کی بات کی جائے تو پاکستان کے بولرز جو ہیں انہوں نے نیوزلینڈ جیسی تگنی ٹیم کو ون فورٹی کے اوپر رسٹرکٹ کر دیا تھا اور پاکستان کے بیٹسمن جو ہیں انہوں نے ایزیلی اس ٹارگٹ کو چی انہوں نے ایٹی نان سکور کیے تھا اس کی بنا پر مین اف دی میچ کا ٹیٹل دیا گیا تھا دین جناب چوتھے میچ کی بات کی جائے جو پاکستان ایرلینڈ سے کھلا تو احمد حسن پاکستان کی جانب سے مین اف دی میچ بنتے ہیں سو چار میچیز میں پاکستان کے تین جو بیٹسمن ہیں وہ مین اف دی میچ بن چکے ہیں اور یہی چیز جو ہے وہ بھارتی میڈیا ہائیلیٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں اگر پاکستان کہیں پر فس رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جناب اگر اپنر راؤٹ تو پ پاکستان کو کہیں نہ کہیں میڈل آرڈر میں بھی سمالنے والے ہیں اور پھر پاکستان کے بالنگ لین اپ کی بات کی جائے تو وہ تو ویسے ہی جناب اس پورے ٹورنا میڈ میں ابھی تک کسی ٹیم کو بھی اپنے خلاف دوستوں سے زائد رانس انہوں نے نہیں بنانے دیے سو اس وجہ سے بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جناب اس سال جو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جیتنے کی پوزیشن ہے اس میں آ چکا ہے بھارت نے نوڈ اوٹ بڑا اچھا کھیلا ل لیکن اپنی ٹیم سے بھی ہائر رینگ جو ہے وہ بھارتی میڈیا پاکستان کی ٹیم کو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے سپیڈ سٹار نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی اوبیہ شاہ ہیں چونکہ اس ٹورنا میٹ میں اب ان کی بارہ وکٹیں ہو چکی ہیں اور اس میک سے پہلے بھی یہ لیڈنگ وکٹ ایکر تھے اور اب بھی جناب یہ لیڈنگ وکٹ ایکر ہیں تو اس وجہ سے جو آئی سی سی نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو ڈالی ہے جس کا ٹی بردرز پروونگ ان انسپریشن فار اوبیہ شاہ انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کا دوزہ چوبیس سو اس ویڈیو کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جناب آئی سی سی ہے انہوں نے پاکستان کا جو سپیڈ سٹار ہے اس کو اس ٹورنا میٹ کی دریافت یا اس ٹورنا میٹ کا جو سب سے بڑا سٹار ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا کیونکہ اس کے علاوہ جتنی بھی انڈر نائنٹین ریلیٹڈ ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں تو وہ سنگل پرسنیلٹی س کہیں ساؤت افریقہ کے اوپنرز جو ہیں ان کو لے کر ویڈیو شیئر کی گئی کہیں جناب جو پوری کی پوری ٹیم یونٹی ہے اس کو لے کر کی گئی لیکن عبید شاہ جو نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں وہ واحد پلیئر ہیں اور واحد اکیلے شخص ہیں جن کو لے کر سولو ویڈیو جو ہے وہ آئی سی سی نے جاری کی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند دیں تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ